اسلام علیکم کیسے ہیں میرے یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون رحمت برکتہ اداف فرمائے میری ڈیوٹیو کے ساتھ جڑیے رہی گا اینڈ تک دیکھیں گا سکیپ پلیز مت کیجئے گا آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور آپ کا سبسکرائب کرنا لائک کرنا کمنٹس کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اور آپ کے نیکی ہے اور آپ کے نیکی ہمارے لیے بہت اہم ہے اللہ کو برکتہ اداف فرمائے یہاں پہ ہم چھیل رہی ہیں بینگن تو اکثر لوگ بینگن چھیلتے ہوئے غلطی کرتے ہیں کیا غلطی کرتے ہیں ابھی بتاتے ہیں جب انہیں کارتے ہیں کچھ لوگ تو چھیل کے پکاتے ہیں اور کچھ بغیر چھیلے پکاتے ہیں چاہے آپ چھیل کے پکانا پسند کرتے ہیں یا بغیر چھیلے لیکن یہاں پہ مجھے اس لئے چھیلنا پڑے گا کہ دو دن سے ہماری سبزی پڑی ہوئی تھی تو ہماری سبزی تھوڑی ہو گئے باسی ان کو کاٹ کے ان کے اندر سے سہت پیس نکال دیا جاتا ہے اور گرین والا ہنڈی میں ڈالا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے نمک ملے پانی میں کیا کرنا ہے بینگر چھیل کے کاٹ کے رکھنے ہیں اس کے کارنے کے کیا فائدہ ہوں گا یہ چھلکے آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں میں رکھ رہی ہوں یہ کیوں رکھ رہی ہوں جتنے ہنڈیا ذائقے کی بنتی ہے چھلکے اتنے ہی کمال کے فائدے ہیں ہمارے گھر بینگر کے چھلکے ضائع نہیں ہوتے تو چلیں یہاں پہ میں بینگر چھیل کے کارٹ کے پانی میں رکھ رہی ہوں اور ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہنڈیا کے کتنے فائدے ہیں ہنڈیا کالی نہیں ہوگی ہنڈیا کا کلر بڑا زبرزہ داتا ہے اگر آپ چھلکے سمیت بھی پکائیں کہ تب بھی ہنڈیا ایسے ہی رہے گی تو پانی بلیک ہو جائے گا بینگر وائڈ ہی رہیں گے کیونکہ بینگروں کے بیچ بھی کچھ بلیک ہوتے ہیں تو نمک والے پانی میں ڈالنے سے بینگر بلیک نہیں ہوتے نہ ہی بلیک ہنڈیا پرکتی ہے یہ چھلکیں ہم ڈرائی کریں گے ڈرائی کر کے ان کے آپ بالوں کا تیل بنائیں گے وہ کیسے بنائیں گے جب یہ ڈرائی ہوں گے پھر بتائیں گے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ٹپ حقیناً پسند آئی ہوگی انشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ پانی بلیک ہو رہا ہے اور بینگر ہمارے وائٹ ہی ہیں تو یہاں بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحمن کا نام لے رہے ہیں خوشیہ آپ کے مقدر میں ہو نیکس ٹیپ ہیں ہماری گوشت فریزر میں ہے مٹن ہے بیف ہے چکن ہے تو ابھی میرے گھر میں تو صبح صبح میں کچنگ کے ناشتے سے ابھی فارغ نہیں ساتھ ساتھ آپ گلی ویڈیو اپلوٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ مجھے بیر کے کھانے کی تیاری کرنی ہے کیوں کہ ہمارے گھر دن کو گیس نہیں ہوتی تو یہاں بھی میں نے چکن نکالا تو وہ ہے فریز ہوا تو میں نے ایک بول میں پانی لیا تھوڑا سا نمک ڈالا اور یہاں پہ میں چکن رکھ رہی ہوں آپ یقین یعنی مجھے صرف پیاز چھیلنے اور کٹنے تک میرا چکن یہاں پہ نرم ہو جائے گا کیسے لگے ٹیپ یہ ٹیپ ضرور بتائیے گا رحمان آپ کے اوپر رحم فرمائے برکتہ فرمائے نیکس ٹیپ ہے اکیلا کب شیک میں نے انہیں سار پر کنک سان کرتا ہے تو ہمارے گاؤں میں بنتا ہے کیسے لگا ہے ایک اکیلا موجود لیا وہ فریزر میں رکھا تھا ایک ہی کیلہ لے رہی اور میں چینی بلکل ہی اس میں ڈالوں گی اس میں میں ڈالوں گی صرف دو جمع شکر شکر علیہ شیک بہت مزے کا کمال کا ذائقہ آپ ایک دفعہ بچوں کو پلائیں گے بچے بار مر مانگے گے یہاں پہ میں نے کپ ہی تیار کیا کیونکہ مجھے دوسرا شیک بھی بنانا ہے تو یہاں پہ الحمدللہ کو چھیل لیا اور اس کے بیجھ نکال لیا اور یہاں پہ میں نے چھلکے میں سیب لیا کیونکہ چھلکے کے بھی بہت فائدے ہیں اور فروڈ تو ویسے بھی بہت مہنگیا آج کل آپ کو بہت ہے میڈل تبکے والے لوگوں کے لیے کھانا اور اس فید کوش لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا اللہ سب کو نمت اطاق فرمائے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دودھ اور سیب ڈالا جب اچھی طرح یہ محش ہو گیا اب میں یہاں پہ ڈال دیئے شکر اور یقینا بہت قوم لوگ جی شکر ڈال دیں آپ اپنے بچوں کو بتائی بغیر شکر ڈالیں اور شیک بنا کے دیں گے پوچھیں گے ماما آج بہت مزیدار بنا آج ماما پلیز دوبارہ بنا دے تو یہاں پہ میں نے دو چمل شکر ڈال لیا اور دودھ آلیڈ میں نے فریزہ میں رکھا تھا کہ مجھے برف نہ ڈالنی پڑے کیونکہ دودھ پتلا ہوتا ہے تو سو میں نے دودھ فریزہ میں رکھا میں سو زیادہ اس کو ٹھنڈا کھا لیا اور آپ یقین جانے یہ اتنے مزے کا کمال کا شیک ہے کہ میں نے اپنی لائف میں اتنے زیادہ شیک نہیں پیا اور میں ہوتی اتنا پیٹی تو نہیں لیکن یہ بنانے کے بعد بندے کا دل کرتا ہے کہ ڈالی شیک بھی ہوں اللہ سب کو برکتے والی نعمت اطاف نمائیں مجھے امید ہے آپ کو بنانا اور آپ پر شیک بہت ساندھ آئے گا خدارہ چینیں چھوڑ دیں چینیں کے بہت زیادہ فائدہ ہیں آپ کو بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اللہ آپ کو بچوں کا سکھ نصیب کریں تو پلیز جب بھی شیک بنائیں تو شکر استعمال کریں شکر بہت اچھی ہے شکر نہیں تو گوڑ تو نیکسٹ ٹھیک تک کمال کی ہے یہ دیکھیں یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بعد میں بتاؤں گی پہلے ہم اتارتے ہیں دیسی انڈے کے چھلکے تو یہاں بھی ہماری یہ ٹپ ہے کہ دیسی انڈے کے چھلکے اتارنے بہت مشکل ہیں آپ گئیں گے گرمیوں میں انڈے تو دراصل ہماری فیاملی میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لئے ہمیں دیسی انڈے لانے پڑے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے انڈوں کو بالا یہاں پہ اچھی درائن کو میں آپ پس ہاتھ میں مسل رہی ہوں دوباری ہوں چھلکے ٹیپ کے ساتھ میں چھپک جاتے ہیں اور انڈا بلکل سے اسنامت چھلا جاتا ہے اب میرے موبائل کے شاید روشنی کام ہے تو ذرا ویڈیو دندری باندھی ہے ذرا معاف کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ چھلکے سارے چھپک رہے ہیں ٹیپ کے ساتھ یہاں پہ میں آپ کو دو طرح ٹیپ دکھاؤں گی یہ بکس پائنڈ والی ٹیپ ہے کیونکہ ہم لوگ بکس پائنڈ کا بھی کام کرتے تھے اور میرے پاس دوسری ٹیپ ہی ہے پیکنگ اسمان والی تو یہ چھلکے سارے ٹیپ کے ساتھ چھپک ہیں ہمارے ساتھ کیجئے آپ کی باتیں ہمیں زندگی کا حوصلہ دے گی تو یہ دیکھیں چندہ بڑا اچھا نیٹ اینڈ کلین ہمارا چھلا گیا ہے آپ کوئی بھی ٹیپ لے سکتے ہیں یہ ٹیپ دراصل میرے پاس ہتم ہو چکی ہے تو یہ ٹیپ بھی سمال کی جا سکتی ہے آپ کے بچیاں یا چھوٹے بچے جب کیچن میں آئیں تو یہ ٹیپ نے بتائیں تو وہ آپ کے کام شوک سے اور باغ واقع کریں گے اور چند میں گند بھی نہیں ڈالیں گے تو وہ نیٹ اینڈ کلین اندے چھلے جائیں گے امید ہے آپ کو یہ ٹیپ پسند آئی ہوگی یہ کیلن انشاءاللہ پھر میری ویڈیو ساتھ جوڑی رہی گا اور میں جو بتائیں گے آپ کیسے لگی ویڈیو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہیں گے یہ کیا بلیک بلیک پڑا ہوا ہے تو یہ جنا بلیک بلیک نہیں ہے تین کلوچین ہی لائے چکے ہیں اور چیزیں اللہ تعالیٰ صاحب کی گھر میں برکتے تھا فرمائے چیز جارے میں موجود ہو تو پریشانی نہیں ہوتی اللہ کمانے والے کی بھی خیر ہو کھانے والے کی بھی خیر ہو اولادوں کا سکھ نصیب کرے تو یہاں پہ چینی میں نے ڈالی ہے دو دو ڈبو میں اور جو میں رکھ رہی ہوں یہ میں نے نومبر دسمبر میں بلیک بلیک جو آپ کو نظر آ رہے تھے نومبر دسمبر سردی میں مگوائے تھے کہ سردی میں چینی ایسے میں نمی آ جاتی ہے تو یہ ہیں جناب جائی فل کے دو پیس چاس چاس پی کا ہماری یہاں گجرا سمیلا آپ کے شہر سے کتنے کا ملتا ہے نہیں معلوم تو یہ ایک دفعہ خرید لیں اور بارہ مہینے یہ میں نے نومبر دسمبر کے مندھ میں بلیک جو سردی کے سیزن میں تب سے میرے ڈیوئے میں ہیں سردی کے سیزن میں آپ کی چینی میں نمی نہیں آئے گی چونٹی کا سیزن ہفتہ بہت زیادہ ہے تو اب یہ رکھنے سے بہت سیزن میں چونٹی کا بھی نہیں آئیں گی انشاءاللہ کہ آج کی ویڈیو کو کیسی لگی شہزادی کی اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے آپ کی گھر میں سکون عطا فرمائے برکتے عطا فرمائے پلیس سبسکرائب کیجئے